پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چوڑری کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم شریعت کے پابند ہیں فواد چوڑری نے پچھلے معینہ میں بتایا تھا ہم نے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا فواد چوڑری کو مداخلت فی الدین نہیں کرنی چاہیے اور وزیراعظم پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو مداخلت فی الدین سے روکیں اور انہوں نے تو کہا تھا کہ دو آزار بائیس میں چانگ پر ہم اپنا بندہ بیجیں گے تو اس کام میں لگ جائیں اور ابھی ایک مہینے پہلے کہا تھا کہ ہم وینٹی لیٹر عالمی میعار پر بنائیں گے اور پوری دنیا کو ایکسپورٹ کریں گے تو وہ کام کر کے دکھا دیں لیکن ان کی کچھ محرومیاں اور مایوسیاں ہیں تو اس کے لیے دین کو نشانہ نہ بنائیں ہم مداخلت فی الدین پر فواد چودری کی شدید ترین مضمت کرتے ہیں اور ہم وزیراعظم پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جب وہ مذہبی امور کے وزیر نہیں ہے پھر یہ عید ان کا کام ہے جو روزے رکھیں جو نمازیں پڑھیں وہ حلفیہ قوم کو بتائیں کہ کتنی نمازیں انہوں نے پڑھیں کتنی روزیں انہوں نے رکھیں ان کا عید سے کیا رشتہ بنتا ہے لیکن معلوم نہیں ہے کہ حکومت میں کیا مسائل ہے کہ کابینہ کے کسی کا رخ مشرق کو کسی کا مغرب کو کسی کا شمال کسی کا جنوب کو لیکن فواد چودری پر پابندی لگنی چاہیے کہ وہ اپنی وزارت تک اپنے آپ کو محدود رکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چودری کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم شریعت کے پابند ہیں فواد چودری نے پچھلے مہینہ میں بتایا تھا ہم نے شریعت کے مطابق فیصلہ کیا فواد چودری کو مداخلت فی الدین نہیں کرنی چاہیے اور وزیراعظم پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو مداخلت فی الدین سے روکیں اور انہوں نے تو کہا تھا کہ دو آزار بائیس میں چانگ پر ہم اپنا بندہ بیجیں گے تو اس کام میں لگ جائیں اور ابھی ایک مہینے پہلے کہا تھا کہ ہم وینٹی لیٹر عالمی میعار پر بنائیں گے اور پوری دنیا کو ایکسپورٹ کریں گے تو وہ کام کر کے دکھا دیں لیکن ان کی کچھ محرومیاں اور مایوسیاں ہیں تو اس کے لیے دین کو نشانہ نہ بنائیں ہم مداخلت دین پر فواد چودری کی شدید ترین مضمت کرتے ہیں اور ہم وزیراعظم پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جب وہ مذہبی امور کے وزیر نہیں ہے پھر یہ عید ان کا کام ہے جو روزے رکھیں جو نمازیں پڑھیں وہ حلفیہ قوم کو بتائیں کہ کتنی نمازیں انہوں نے پڑھیں کتنی روزیں انہوں نے رکھیں ان کا عید سے کیا رشتہ بنتا ہے لیکن معلوم نہیں ہے کہ حکومت میں کیا مسائل ہے کہ کابینہ کے کسی کا رخ مشرق کو کسی کا مغرب کو کسی کا شمال کسی کا جنوب کو لیکن فواد چودری پر پابندی لگنی چاہیے کہ وہ اپنی وزارت تک اپنے آپ کو محدود رکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے